شاید کم لوگوں کو معلوم ہے دیس میں انیک لوگوں کو پڑھے لیکھ لوگوں کو بھرانتی ہے کہ گاندھی جی کے پاس لا ڈگری تھی گاندھی جی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی ابھی میں بتاؤں گا کچھ لوگ منچ پر بھی پرتکار کریں گے لیکن میں تفتیوں کے ساتھ آگے بات کروں گا اب جوالال نیرو کا پرابلم کیا تھا وہ گئے تھے لندن پھر وہاں سے کیمریج میں جا کر داخل کی ایڈمیشن لی اور پھر فیل ہو گئے نیرو پریوار میں کسی نے بھی آج تک کالیج کی ڈگری پرابت نہیں کہ ہی سب فیل ہوئے ہیں راہل گاندھی کا بھی ایسے ہی ہے فیل 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 پریانکہ بھی جیزر میری کالیج میں فیل سو اندرہ گاندھی بھی فیل جوالال نیرو بھی فیل کہ ان کی پیڑی کا کوئی ویفتی نیرو سرنیم رکھنے سے ڈرکا کیوں کیا سرمندگی ہے نیرو سرنیم رکھنے سے کیا سرمندگی ہے اتنا بڑا مہان ویفتی کو اگر آپ کو منجور نہیں ہے پریوار کو منجور نہیں ہے اور ہمارا حسام مانگتے گا لگاتار دیکھئے کہ پیچھے سات آٹھ ورشوں میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تو سنسد کے پہلے سطر میں بھلے ہی ماننی ہے پردان منطری جی سر متھا ٹیک کے اندر گئے ہوں لیکن تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایسے واقعے سامنے آئے ہیں جب ایسا لگتا ہے کہ سنسد کی گریمہ سنسد کی سنسد کی سروچتہ ہے اس کو توڑا مروڑا جا رہا ہے میں کچھ ادھارن آپ کو گناہ دیتا ہوں سرکار اور ستا پکش کے طرف سے جس طرح سے سنسد کی اپیکشہ کی جا رہی ہے آپ کو آئی ٹی ایکٹ کے ماملے میں ستھائی سمیتی کا یاد ہوگا ستھائی سمیتیوں کی اور سمیتیوں کی سنسدی ہے سمیتیوں کی جتنی اپیکشہ پچھلے سات آٹھ ورشوں میں ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی یہاں تک کہ جن نیتری پر یہ لوگاں دنائک ہونے کا آروپ لگاتے ہیں اندیرہ گاندھی پر اندیرہ گاندھی کے زمانے میں سنسد نے سب سے ادھک کام کیا ہے آپ چاہے تو آکھڑی نکال کے دیکھ لیجیے بھارت کے اتحاس میں ایک ریکارڈ ہے کہ سنسد نے کس طرح سے کام کیا ہے ایک ایک پرزان منطری نے خوبصورتی ایک پرزان تو سینٹیوری کر دی وہ نام ہے شریمتیندرہ داندھ کا خوبصورتی سرکاروں کو فرادیا آپ تیک بتاپارٹی کے سانسد اس سمیتی کے دستاون پار ساکشیں نہیں کرتے جس کے ستہ پکش کے جس طرح سے ایک بڑے دوسرے نمبر کے بڑے نیتا ہیں ان کے اپنے ویبھاق کی عدکاری اوہیل نہ کرتے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں اگر اس کی جگہ ان کی جگہ کوئی اور ہو تو آج تک وہ سزا بھگت رہے ہوتے ہیں تو ڈر یہ ہے ڈاٹا پروٹیکشن ایکٹ کو آپ دیکھ لیجی ڈاٹا پروٹیکشن کے ایکٹ کے معاملے میں جو میرا مجھے جہاں تک یاد ہیتے سنبوت ہے یہ آخری جے پی سی تھی جو موزی سرکار اڈانی امبانی کے جو کرجے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ہم آف کر سکتی ہے تو پورے ہندوستان میں کسانوں اور مجھدوروں کا کرجہ کیوں نہیں سال 2014 میں چناؤ آئیوں کو سوپے گئے اپنے حلف نامے میں نریندر موڈی نے پہلی بار یہ سوکار کیا کہ وہ سادھی صدا ہیں 2014 سے پہلے لڑے گئے گجرات کی ویدھان سبا چناؤ میں نریندر موڈی نے اپنے حلف نامے میں کبھی نہیں سکار کیا تھا کہ وہ سادھی صدا ہیں یہی بات لوگوں کو کھٹکی لوگوں کے لگا کہ جو ویکتی اپنے سادھی صدا ہونے کی جانکاری جھوٹی دے سکتا ہے وہ کئی ساری جانکاریاں بھی جھوٹی دے سکتا ہے اس کی کسی بات پر بھروسہ کرنا جائج نہیں ہے یہی سے یہ سندے بھی پن اپنے لگا کہ کیا نریندر موڈی کی سوپی گئی دوسری جانکاریاں صحیح ہیں یا نہیں سال 2014 کے لوگ سبا چناؤ میں چناؤ آئیوں کو سوپے گئے حلف نامے کے مطابق نریندر موڈی نے سال 1978 میں ڈسٹنس لرننگ پروگرام کے تحت ڈلی انیورسٹی سے بھی اور سال 1983 میں گجرات انیورسٹی سے ایم ایک ڈگری حاصل کی ہے جو رائیگر جلہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی راجدھانی کا جلہ ہے جو شیواجی مہاراج انہیں 3700 سال پہلے گریبوں کو زمین باٹ دی تھی ابھی اُلٹا ہو رہا ہے چسانوں کا زمین لے کے کارپوریٹ کو باٹ رہا ہے ہم اس لیے یہ مجدور اور کسان سنگرش ریالی میں شامل ہوئے ہیں کہ ہمارے دیش کے مجدور کو ننیتم ویتن جو ہے منیم ویجیس 26000 ملنا چاہیے یہ ہماری پہلی مانگ ہے کیونکہ 9 سال پہلے مہدی جی نے آشواسنک دیا تھا کہ ہم سب کو منیمم ویج 26000 دیں گے وہ ملا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ریٹارمنٹ کے بعد 10000 پینشن ملنا چاہیے جو جندہ رہنے کے لئے چاہیے جو سرکاری کمپنیوں کا نیجی کرن ہو رہا ہے میں پورٹرش میں کام کر رہا ہوں میرا پورٹرش بھگ گیا ہے جوارلال نیرو پورٹرش جو ہے ممبئی کے نجدیک وہ بھگا ہے سب ہی ائرپورٹ پورٹ سب ہی سرکاری کمپنیوں کو بھیچ رہا ہے اس کے خلاف یہ سنگرش ریلیہ مجدروں کا اور کسانوں کا اس کے ہم اتنے دور سے قریب دو ہزار کلومیٹر سے یہاں شامل ہو گئے ہیں دس سال ہوں گے موڈی سرکار کو اس میں کسان مجدروں کا بھلا نہیں ہوا تو کسان ایک تو نتیہ بدلو یا لوگ آپ کو بدل جائیں گے یہ میں سندیج دینا ہوں موڈی سرکار کو ہمارا آج یہاں پر ڈیمانڈ ہے کہ ہیماچل ہو اترہ کھنڈ ہو یا جمہو کشمیر ہو وہاں سے کسانوں کو بے دخل زمین سے بے دخل کرنا بند کیا جائے کہ اندر سرکار کو ہم سندیج دینا چاہتے ہیں آج اس بھری سباب میں کہ وہ کسان ویرودی پالسیاں جو اس نے اپنا رکھی ہے جو اس نے کارپریٹ کے ساتھ یارانہ جوڑا ہے کسانوں کی زمین کو ہتھیانے کا وہ اس سے باز آ جائے اور خاص کر جمہو کشمیر میں زمینوں سے بے دخلی کو بند کریں کیونکہ جمہو کشمیر کی زمین جو ہے وہ وہاں کے گریب کسانوں کی ہے انہوں نے سالوں سے اس پر اپنی کھیتی کی ہے آج یہ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وہاں کارپریٹ کو بسانے کے لیے نتنا یہ حد کنے اپنا رہی ہے اور زمینوں کو بے دخل کر رہے ہیں ہم یہ جاد دلانے آئے ہیں موزی سرکار کو بادا کیا تھا کہ ہر سال دو کروڑ بیروجوار لوگوں کو نوکری دیں گے ہم اس نوکری کو جو نوجوانوں کی بھاگی داری کے لیے بھی جہاں پہنچیں ہلا بول ہلا بول trembrael العرب اللہ اللہ ہلا بول اللہ اللہ اللہ